بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے پیار اسی یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ کیونکہ کافی دنوں کے بعد بنایا ہے کبھی کبھی جیسے شام میں کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو پھر ابھی جنا بچے مانگتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں سمپلی ٹپیکل وہی دیسی سٹائل سے اور یہاں پر میں نے مٹن مانگوایا تھا میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا میں زیادہ تر بوائل کر کے تو مٹن نہیں رکھ دی اسی طرح سے بناتی ہوں یعنی کہ اسی ٹائم فریش بناتی ہوں یا فریز بھی کرتی ہوں تو نکال کر پھر بنا لیتی ہوں جو بھی چیز بنانی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ جو نہ میری مدن ان لاوالے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ مانگوا کر ایک ہی دفعہ جیسے مہور کیا کہتے ہیں ران پوری کمپلیٹ مانگوا کر پھر اس کو بوائل کر کے رکھ دی پھر ایزیلی ان کا جھٹ پر بن جاتا تو میں نے سوچا تو میں بھی ایسے ہی کرتے ہوں میں نے مانگوایا تھا لیکن وہ مجھے ران تو نہیں ملی لیکن ایک ون کے جیسے وہ لے کر آگئی تھی جو ہے ہماری ہیلپر پھر وہ لے کر آگئی تھی تو پھر میں نے اس کو واش کر کے اور میں نے یہاں پر رکھا ہے ہی بوائل کرنے کے لئے اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی ہی سوچی کا حلوہ سوچی کا حلوہ میں نے ایک پاؤل بنا رہی ہی تو میں نے سوچی کو تھوڑا سا آئل میں چند دانے الائچے کے ڈالے اور پھر اس میں سوچی ڈالے اس کو فرائے کیا تھوڑا سا اس کو بھونا جیسے اس کی دھیمی خوشبو آنے رکھتی لائٹ گولن ہوتے تو پھر میں نے اس میں پانی ڈالا دھائی گلاس میں نے پانی اس کے ڈالے اور پھر اس میں ایک کپچینی کا ڈالا اور پھر اس میں میں نے زردی کا کلر ڈالا پھر اس کو اچھی طرح سے بکس کیا تاکہ زردے کلر بکس ہو جائے اس کے بعد بس ماضی دار سے جب اس کا آئل نکلنے آئے تو مضید دار سے ہمارا حلوہ ریڈی ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پر جنجرگاری کا پیس ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے دو بڑی جونا پیاز لیں تھی جن کو میں نے بلکل پتلا یعنی جو سر میں مکسی میں کر لیا تھا تو پھر اس کو میں نے وہ ڈالا ہے یہاں پر اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے اس کا کچھپن ختم ہو جائے گا وہ پک جائے گا اچھی طرح سے گوشت جونا آدھا سار ریڈی گلا ہوا ہے ویسے جیسے ہم ڈالتے ہیں وہ کچھپنے والا ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح سے فرائے کرتے ہیں اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے یہ بھی اچھا بنا تھا کیونکہ مزیدار سے بنیتا ہے مسالے دار اگر شوروے والا آپ کو مسالے دار خانہ ہے تو پھر اس طرح سے اور یہ ہے کہ پھر آپ کا اگر وائل کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ جب بھی آپ کا مونڈ ہو یا کبھی جانک سے مہمان آجائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہاف کوک ہوتا ہے پھر جلدی سے پٹا پٹ سے بن جاتا ہے اور پھر اتنی ڈینشن بھی نہیں رہتی ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر اگر مٹن یا بیپ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو لگتا ہے ابھی تو اس میں ٹائم لگے گا اس کو کتنی دیل لگے گی بنانے میں یہ وہ اور یہاں پر جی میں ڈال رہی ہوں ہی ڈال رہی ہوں وہ ہی ڈال رہی ہوں ہی ڈال رہی ہوں جس میں ہے نمک ہے اور وہ ریڈ چلی پاوڈر ہے ریڈ چلی پاوڈر میں کشمیری لال مرچ نہیں ڈالتی میں بس وہی جو میں مصابت میرچے مانگواتی ہوں اسی کو تھوڑا سا ڈرائی کر کے اور پھر اسی کو مکسی میں ڈال کر گرائن کر کے ڈال کر دیتیوں گھر میں زیادہ تر جو بھی صحیح نہیں ہوتا برحال ہم خود ہی گرائن کرتے ہیں گھر میں اس کے بعد میں نے مصابت سپائسز گرم مسالہ بھی ڈالا تھا کیومن پاوڈر بھی ڈالا تھا حلدی بھی ڈالی اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے پکایا پر اس کے بعد میں نے تین ڈیمارٹر جو نا ان کو پیسی طرح سے پیسلی پیسل لیا تھا اچھی طرح سے اس کے بعد وہ میں نے ڈالے ہیں اس طرح سے آپ کا سالن جلدی جلدی سے بن جاتا اور اس کی گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور خانے میں بھی ٹیسٹی لگتے ہیں اور یہ ہوتا بھی بہت جلد ہے کیونکہ جو آپ کوکنگ میں ٹائم دیتے ہیں اس سے اچھا ہی کہ آپ تھوڑا سا اس کو بس اسن چیزوں کو پیسٹ بنانے میں دے دیں تو یہ اچھا ہوتا ہے پہلے میں بوائل کر کے ان کا پیس بنا کر رکھتی تھی لیکن اب مجھے لگا کہ وہ بھی زیادہ لیندی ہے تو اس لئے میں نے شورٹ کٹ اس کا ڈھونڈ لیا کہ یہ زیادہ ایزی تو اس سے زیادہ جلدی بن جاتا اور زیادہ ایزی بنتا اور زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو میں نے اس کو اب یہاں پر اچھی طرح سے پکا کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بال کرنے کے لئے رکھ دیا اب میں نے اس میں دو آلو بھی کٹ کے ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا اور پانی آدھا آدھا گلاس ڈال دو تاکہ آلو گل جائے اور پھر اب یہ میڈیم جو میں نے ہائے کروں گے اس کو پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد پھر لو اس ٹیم پر میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہاں پر آلو اور پانی وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے تھوڑا سا آئل بھی نکل آئی یہاں پر آپ پدی نہ ہو ہری میرچ میرے پاس جو نام ہو کورین ڈیلیوز بھی نہیں تھے تو میں نے صرف میں ہری میرچ ڈال دیا اوپر سے آلو موضوع اس کے بعد ہوتا ہے کچن کے برطن ہوتے ہیں کچن کے جیزے سمیٹھ کرنا کچن کو گلیننگ کرنا ساتھ جاتھ کر رہے تو اچھا ہوتا ہے جی ویسے تو موصلی میں زیادہ تک ساف کرتی جاتی جاتی جب ویڈیو بنانی ہوتی ہوتی تو اب یہاں پر میرا کچن بہت کلین نہیں ہے کیونکہ مجھے کچن کلین پر ویڈیو ڈال نی تو اس لئے میں تھوڑا سا ان تھوڑی جو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں ان کو کچھ چیزیں تاکہ ایک دفعہ میں کس طرح کلین کرتی ہوتی ویڈیو بناو دکھاؤں تو اس وجہ سے وہ یہاں پر جی میری میری ڈال کر اس میں لگا دوں گی اور برطن دھول گی تاکہ یہ آنسر دینے کی کوشش کرے لیکن یہ بہت مونڈی ہے جیسے میں بچوں کو بولتی ہوں تو جب یہ بولنا شروع کہ آنسر دیتا ہے ریپلائی کر دیتا ہے کچھ نہ کچھ تو پڑھتا رہتا ہے بی سی وغیرہ اس کو آتی ہے تو میں ویڈیو کا کہتی ہوں پڑھتا ہوں کیونکہ اب اس پر ہم نے اتنا بڑھ ڈالا ہی نہیں اتنا فورس کیا ہی نہیں تو یہ چیز ہیں سمیترین بلوکس وغیرہ میں موسی نہیں کی تبی مینی چیز تکی تکی اگر یہاں پر گئی ویڈیو دیکھنے آتا ہے تو ساتھ ساتھ بلوکس ہوئی چینل پر نئے ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بکھیجئے اب یہاں پر سارے بلوکس میں رکھوں گی سب کو اپنی جگہ پر دونے رکھوں گی ان کے ایک اور جگہ وہاں پر رکھے ہیں یہاں پر صرف یہاں بہت تھوڑے سے پڑھے میں کافی زیادہ ہیں بلوکس تو بہت زیادہ ہیں وہ ایک پورا شیلف ہے اس میں بھرے ہوئے تو میں نے تھوڑے سے اس کو نکال کر دیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کو سائل پر یہاں پر رکھ دیا یہاں پر یہاں پر اٹھا رہی رہے ہیں یہاں اس کو اپنی شیئر کیجئے اور سبسکراب کیجئے شیئر کیجئے ٹیک کیر اندل آفیس